السلام علیکم میں یہ وی لاغ خاص طور پر امریکہ سے آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں اور اس وی لاغ کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ میں نے اپنی اور اپنے بیٹے پہلاج کی ایک تصویر پوسٹ کی اور اس تصویر میں کہیں زوم کر کے بہت پیچھے جا کے کہیں دیکھیں تو آپ کو ایک خاتون نظر آتی ہی جو کہ کم لباس میں ہے اچھا یہ تصویر پوسٹ کرتے ہوئے اللہ کی قسم میرے ذہن کے کسی کونے کسی گوشے کسی خانے میں یہ چیز نہیں تھی وہمو گمان میں نہیں تھا کہ اس تصویر میں سے یہ پہلو بھی نکالا جا سکتا ہے یعنی میں نے وہ دیکھا ہی نہیں میری پوری توجہ تھی باپ بیٹے کی اس تصویر پر اور باپ بیٹے کے رشتے کی نویت پر کیونکہ جب یہ تصویر بنا رہی تھی قرآن تلین تو اس وقت میں نے یہ ریلائز کیا کہ پہلاج اپنی ایڈیاں تھوڑی اونچی کر کے پنجوں کے بال کھڑاؤ کے تصویر بنانے کی کوشش کر رہا ہے یعنی اس عمر میں ہماری بھی یہ خواہش ہوتی تھی اور ہر بچے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنا قد ذرا اپنے ماباپ کے اپنے پیرنٹس کے اپنے والدین کے قد کے قریب دیکھنا چاہتا ہے تو میں نے اس تصویر کو پوسٹ کی ایک اچھے میسیج کے ساتھ کوشش ہی میں نے اور وہ میسیج یہ تھا کہ جب بچے کی زندگی میں یہ سٹیج آ جائے کہ وہ اپنے قد کو انچا کرنے کی کوشش کرے تو والدین کو تھوڑا سا جھک جانا چاہیے کہیں کہیں کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں آپ کو جب بچے بڑے ہونے لگیں تو ظاہر ہے اس کی تربیت یا اس کی ٹریننگ پر نہیں لیکن کہیں آپ کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے کہیں آپ اپنی بات مانواتے ہیں مگر دو چار لوگوں نے اس میں بھی تنقید کا پہلو نکال لیا تو میں نے جب وہ ایک آدھ ٹویٹ دیکھی جو تنقیدی ٹویٹ تھی میرے نظر سے گزری تو میرا بڑا فیوریٹ موضوع آئی ہے کہ کیا کرنا چاہیے مجھے اپنے بیٹے کی ٹریننگ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کیسی جگہ پہ ہیں کچھ نے کہا کہ آپ اس کو کسی افلامی ملک میں لے کر جائیں یہاں تو ظاہر ہے اس کی ٹریننگ پہ حرف آئے گا وہ ٹھیک طرح سے ایک اچھا مسلمان ایک اچھا انسان نہیں بن سکے گا تو میں نے جب یہ ٹویٹ دیکھتے ہیں میرا بڑا پسندیدہ موضوع ہے اس پہ میں ڈیویٹ کے لیے ہمیشہ اوپن ہوں آپ لوگ اپنی اپینین بھی دی جائے گا یہ میری اپینین ہے رائے ہے اور یہ ایک انسان کی رائے ہے جو کہ غلط ہو سکتی ہے لیکن آپ لوگوں نے اس وی لاغ کے اینڈ پہ مجھے یہ بتانا ہے کہ پہلاج کی اپنے بیٹے کی ٹریننگ مجھے کس طرح سے کرنی چاہیے کیا مجھے اس طرح سے اس کو ٹرین کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اردگرد کوئی بھی ایسی نیم برہنہ نیم اوریاں کوئی خاتون دیکھے تو وہ اپنے آپے سے باہر ہو جائے یا اس طرح سے اس کو ٹرین کرنا چاہیے کہ اردگرد اس کے کچھ بھی ہو لیکن وہ کردار کا اتنا پختہ اور اتنا مضبوط ہو کہ اسے اس سے کوئی فرق نہ پڑے اس کی نظر کم سے کم گندگی اور غلازت سے بھری ہوئی نہ ہو اور جب کسی خاتون پر پڑے تو اس کے اندر کوئی خباست یا کوئی برائی نہ ہو اس طرح سے مجھے ٹرین کرنا چاہیے تو یہ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے تو میری اس پہ اپینین یہ ہے کہ آپ پھر اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کہیں ٹرول کر ہی نہیں سکتے آپ برطانیہ چلے جائیے آپ امریکہ چلے جائے جہاں لاکھوں مسلمان ہیں لاکھوں پاکستانی مسلمان ہیں علماء کرام موجود ہیں دین کی خدمت کرنے والے لوگ موجود ہیں پیرانے ازام تشریف لاتے ہیں دنیا کے ہر گوشے ہر خطے میں آپ اسلامی ملکوں کی فیرز دیکھ لیجئے بہت کم اسلامی ملک ہوں گے جہاں آپ جا کے ایسے مناظر سے بچ سکتے ہیں دبائی چلے جائیے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کلبز کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا وہاں پہ کہبہ خانے موجود ہیں وہاں کی بیچز پر آپ کیا کچھ نہیں دیکھتے تو پھر تو آپ نہیں بچ سکتے ایسے مناظر سے تب ہی بچ سکتے ہیں جب اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں آپ اگر آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا ہے دنیا دیکھنی ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات کے رنگ دیکھنے ہیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے انسانوں کی ثقافت دیکھنی ہے مختلف بولیاں دیکھنی ہے مختلف کلچر دیکھنے ہیں تو پھر ظاہر آپ کو ٹریول کرنا ہے اور اس ٹریول میں دنیا کے کسی ایرپورٹ پر چلے جائیے آپ کو کم لباس خواتین دکھائی دیں گی آپ کو بیچیز کے اوپر بلکل بہت ہی اور بھی کم لباس خواتین دکھائی دیں گی لیکن آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کا کردار آپ کا کریکٹر کتنا مضبوط ہے اپنے اردگرد کی محول سے اگر آپ متاثروں کے قرارے اردگرد آپ کو ایک دو خواتین بغیر یا کم کپڑوں کے دکھائی دے جائیں تو آپ کے اندر کا درندہ خدا نہ خواستہ باہر آ جائے تو پھر تو اس کے مطلب پر آپ انسان ہے ہی نہیں آپ کی ٹریننگ ایک انسان کے طور پر ہوئی نہیں تو آپ یہ تصور کیجئے کہ پھر اگر اپنے آپ کو قید کر کے رکھنا ہے آپ نے اور پھر آپ سمجھیں کہ آپ نیک ہیں تو پھر تو مزا نہیں آیا آپ کے اردگرد برائی ہو بھی آپ کو اپنے سامنے برائی دکھائی بھی دے پھر آپ خود کو قابو کریں پھر آپ اپنے اوپر کنٹرول رکھیں تو یہ کریکٹر ہے یہ کردار ہے یہ اچھائی ہے یا یہ سواب ہے کہ سٹرونگ رہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے انسانیت کے ڈر کی وجہ سے میرے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کسی کے لیے عذیت کا باعث نہ میں بنوں میں ایک انسان ہوں میں جانور نہیں ہوں کہ بس کوئی بھی منظر دیکھوں گا اس کے نتیجے میں میری نیت خراب ہو جائے گی یا میری ٹریننگ یا میری تربیت خراب ہو جائے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دنیا میں نکلیں ہم نے بھی بہت ٹریول کیا جہاں جس شہر میں میں موجود ہوں اس شہر کے بارے میں بھی میں اگلا وی لاغ بتاؤں گا یہاں پہ بھی کیا کیا برائیاں ہیں اور یہ تو جانا بھی برائیوں کی وجہ سے جاتا ہے مگر یہاں بھی اگر آپ اچھائی کا پہلو تلاش کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو اگلے ایک وی لاغ میں بتاؤں گا لیکن اس تصویر کے حوالے سے میں چاہتا تھا کہ ہمیں ایک ڈیبیٹ کو ضرور اوپن کریں آپ بتائیں کہ قبضہ کر لینا اس کے اوپر اور اپنے نظریات اس پہ لاغو کرنے تو اس کے لئے تھوڑا وقت لگے گا دنیا ہم سے سینکڑوں ہزاروں سال آگے جا چکی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نظریات اس دنیا پر لاغو ہوں تو اس کے لئے بڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی وہ آپ محنت کرنی پڑے گی جو کہ ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں تب تک ہمیں اسی دنیا کے ساتھ جینا ہے اور اس دنیا میں جینے کے لیے ہمیں اس طرح سے اپنے بچوں کی ٹریننگ اور تربیت کرنی ہے کہ وہ جانور نہ بن جائیں اپنے اردگرد کسی خاتون کو دیکھ کر وہ انسان ہی رہیں اپنے اوپر ان کا کنٹرول ہو وہ ایک اچھے مسلمان ہی رہیں آپ دیکھیں انہی سوسائٹیز میں جہاں کلبز بھی ہیں جہاں شراب خانے بھی ہیں جہاں برانہ خواتین بھی ہیں جہاں بیچز پر آپ کو مکمل طور پر اریاں خواتین بھی ملیں گی اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو وہیں سے بہت اچھے اچھے کردار کے لوگ بڑے اچھے اچھے کردار کے انہی سوسائٹیز سے مسلمان پیدا ہوئے بڑے اچھے علماء دین پیدا ہوئے بڑے اچھے لیڈرز پیدا ہوئے آپ دیکھیں تو پاکستان کی بھی تمام لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان سے باہر رہی ہے رہتی ہے اب بھی رہ رہی ہے پہلے بھی رہی ہے مستقبل میں بھی رہے گی تو ان میں آپ بھی کسی نہ کسی کے فالور ہوں گے کسی نہ کسی کو اچھا سمجھتے ہوں گے تو ہرہ کنیکٹ کیجئے کہ کیا اس سوسائٹی نے آپ کے لیڈر کو خراب کیا آپ کے نزدیک تو نہیں خراب کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے لیڈر کو اچھا سمجھتے ہیں تو سوسائٹی آپ کو خراب کردیتی ہے اگر تو پھر اس کا مطلب ہے بنیادی طور پر خراب انسان ہیں اور اگر سوسائٹی آپ کو خراب نہیں کرتی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے والدین کو سلام ہے ان کے کریکٹر کو سلام ہے کہ جنہوں نے آپ کی ٹریننگ یا آپ کی تربیت اس انداز میں کی باقی ایک بڑی ڈیبیٹ ہے اور اس وقت ہی پاکستان میں ہو بھی رہی ہے بڑی اچھی بات ہے اس پر بحث ہونی چاہیے مگر شدت پسندی کا انصار کسی بھی بحث میں نہیں ہونا چاہیے آپ اپنے آرگومنٹ دیجئے میرا اپنا آرگومنٹ آ گیا اور آرگومنٹ بھی اتفاقاً اس طرح سے آ گیا مجھے اور میرے بیٹے کو دیکھنے کی بجائے یا میرے اور میرے بیٹے سے ریلیٹڈ تمام والدین اور بچوں کے لیے ایک پیغام کو دیکھنے کی بجائے انہوں نے زوم کر کے پیچھے اپنے مطلب کی ایک برائی غلط چیز دیکھی تو اصولی طور پر تو تنقید ان لوگوں پر ہونی چاہیے کہ بھائی آپ کو ایک اچھی چیز نظر نہیں آئی اس کا اچھا پیغام نظر نہیں آیا آپ نے گندگی تلاش کی آپ کے ذہن کے اندر گندگی ہے آپ کے ذہن کے اندر غلازت ہے آپ کو تو سامنے نظر آ رہا ہے اس کو دیکھئے آپ پیچھے کیوں دیکھ رہے ہیں اور پیچھے مت دیکھئے خدا کے واسطے آگے دیکھئے آگے دیکھیں گے تو ہماری منزل آسان ہوگی سو اگین میرا سوال یہی ہے کہ ہم امریکہ جاتے ہیں ہم برطانیہ جاتے ہیں ہم یورپ کے مختلف ممالک میں جاتے ہیں ہم فاریسٹ ایشیا کا کوئی ملک اٹھا لیجے آپ میڈل ایسٹ کے بہت سارے ممالک انکلوڈنگ برادر اسلامی ملک دوبئی اپنا ترکی آپ دیکھ لیجئے وہاں آپ کو کم لباس خواتین دکھائی دیں گے پردے کی بات نہیں کر رہا پردے کے بغیر اچھے لباس کی بات نہیں کر رہا کم لباس کی بات کرو جن میں شورٹس ہوں گی جن میں وکنیز ہوں گی جن کے اندر بہت بہت ہی جن کو ہم پاکستان میں نیم برہنہ نیم اریان کہہ سکتے ہیں ایون بہت سارے ممالک میں تو باقاعدہ انیاں خواتین آپ کو دکھائی دیں گی مگر ایسی خواتین کے دکھنے بھی آپ نے بہک جانا ہے بہک کے دکھائیے ذرا اگر آپ دبئی جاتے ہیں تو کتنے پاکستانی ہیں جو وہاں مالز کے اندر یا کلپز کے اندر گھومنے والی یورپی خواتین مغربی خواتین کے کم لباس کے باعث ان پر آواز بھی کسنے کی جرت کرتے ہیں ریپ کرنا ہاتھ لگانا بری نظر سے دیکھنا تو بہت دور کی بات کوئی جملہ کہہ کے دکھائیں کسی کی جرت اس لیے کہ قانون کی عملداری ہے وہاں پہ تمام باقی مغربی ممالک میں بھی منظر یہی ہے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ تمام لوگ جو خاص طور پر مغرب میں رہتے ہیں ظاہر ہے وہاں برائیاں بھی ہیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں مگر جو حقوق و لبات کا معاملہ ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو ہماری اساس تھی جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا تھا جو ہمارے مذہب کی تعلیمات تھی وہ مغرب نے اپنا لی حقوق و لبات کے معاملے میں آپ دیکھیں وہ جھوٹ کم بولتے ہیں وہ وقت کی پابندی کرتے ہیں وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے کمپیلٹیولی اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری اسلام کی چیزیں انہوں نے اٹھائیں اپنے معاشرے میں لاغو کی اور آج وہ کامیاب ہیں لیکن جو ہماری اساس تھی ہمارے دین کی تعلیمات تھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا تھا انسانوں کے انسانوں سے تعلق کے بارے میں ہم نے کہیں اس کو بھولا دیا that is why آج ہم تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو گئے ہیں اس پہ ذرا آنے والے وقت میں ہم اور کچھ ویڈیوز بھی بنائیں گے مگر اس سوال کے ساتھ میں ویلوک آس کا تعم کرتا ہوں کہ آپ کے خیال میں ہمیں اپنے بچوں کی ٹریننگ یا تربیت اس طرح سے کرنی چاہیے کہ وہ کسی بھی ماحول میں ہو ان کے اردگرد کوئی شراب خانہ بھی چل رہا ہو ان کے اردگرد کوئی ڈانس کلپ بھی چل رہا ہو ان کے اردگرد کم لباس خواتین بھی گھوم رہی ہو مگر وہ ایک اچھے باعمل مسلمان بھی رہے ایک اچھے انسان بھی رہے یا پھر اس انداز میں کرنی چاہیے کہ ان کو کہا جائے کہ نہیں آپ نے بس دنیا سے دور ہو جانا ہے آپ نے کمرے میں بند ہو جانا ہے جہاں آپ کو نہ عورت دکھائی دے نہ عورت سنائی دے آپ بس تبھی اگر اس سیچویشن کے اندر اگر آپ ایک اچھے مسلمان یا اچھے انسان ہیں تو ٹھیک ہے یہ آپ کا کریڈٹ تو ہے کہ آپ نے خود کو تھوڑا دور رکھا دنیا سے اور دنیا کی خواستوں سے لیکن ان خواستوں کے اندر رہتے ہوئے اپنے کریکٹر پر اپنے کردار پر مضبوط رہنا یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اصل ٹریننگ یا اصل تربیت جو آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں سو پلیز ضرور کومنٹ کیجئے گا اس ویڈیو کے نیچے بھی اور سوشل ویڈیا کے باقی جو مارے پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر بھی اگر پلیز پوزیٹیولی سیکھنے کی غرض سے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ میری سوچ ہے ممکن ہے اس کے بارے سوچ صحیح ہو میں بھی اس پر بات ہو انشاءاللہ